آج کی دنیا بلکل ہو بہو اس کے شکار ہے جس کی قرآن کریم کی یہ پہلی آیت یعنی صورت المؤمنون کی جو پہلی آیت ہے بعائنی وہی تصویر بنائی ہے وہ پہلی آیت کیا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون یقینا فلا پاگے مومن اب یہ سمجھ لیجئے فلاح کیا چیز ہے فلاح ایک اعتبار سے کسان کو بھی بولتے ہیں اگر اس کی لغت میں جایا جائے اور اگر مزید کسان کی حوالے سے کچھ بات کر لی جائے اب اس کو کمپیر کریں ہم ایمان کے ساتھ اپنے جسم اور روح کے ساتھ کمپیر کریں تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی کسان کرتا کیا ہے کسان جو ہے وہ ایک دانہ زمین پر یہ زمین کی پشت پر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کریم اس سے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پھاڑ کر اور اس میں سے جو ہے وہ جو آپ کو اور مجھے مقصود ہوتا ہے وہ گندم یا دیگر فروٹس یا دیگر پھل اللہ کریم اس میں سے نکال دیتا ہے اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب دانہ ہم زمین میں ڈالتے ہیں وہ بالکل مکمل ہوتا ہے اور اب اس کا اندر کا جو مادہ ہے یا اندر کی روحانیت ہے تو اسے پھاڑے بغیر یا محنت کیے بغیر ہم اس سے حاصل کر نہیں سکتے گوئے ہے کہ اس کی عام سی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک گندم کا دانہ ہے یا کسی درخت کا بیج ہے تو آپ اپنے پاس رکھیں اور یہ سمجھے کہ میں اس کا پھل لے لوں گا ممکن نہیں باقاعدہ آپ اس کے لیے زمین کو ذرخیز کریں گے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ اصولی چیزیں ہوتی ہیں کسان کے لیے وہ کرنی پڑتی ہیں پھر ڈالنا پڑتا ہے پھر وقت پر کھانا دینا پڑتا ہے معاف کی جگہ پانی دینا پڑتا ہے وقت پر جو ہے وہ کھا دینی پڑتی ہے اور گرمی اور اسی طرح سے حرارت کا خیار رکھنا پڑتا ہے باقاعدہ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے پھر جا کے وہ کسی درجے میں پھل لاتا ہے اور میں آپ اس سے حاصل کرتے ہیں اب یہی وہ چیز ہے جس کو بالکل انسان کی شکل میں اس بات کو وضاحت کی ہے وہ کیسے کہ ہمارا جو جسم ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے وہ روح ہے اور اس روح کی جو اصل طاقت ہے یا اصل غزہ ہے تو وہ تو قرآن آپ سب کے علمے ہیں لیکن روح کو ڈھونڈنے کے لیے بھی مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے وہ کیا ہے جسم کے لیے ہمیں نختلف غزائیں میسر ہوتی ہیں ہم کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ روح کے لیے اندر سے گوتا لگانا پڑتا ہے بقاعدہ ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے اگر روح خدا نہ خواستہ جسم سے مغلوب اور جسم روح پر غالب رہتا ہے تو گویا کہ ایک اعتبار سے وہ فرق بھی ختم ہو جاتا ہے جس اعتبار سے اللہ کریم نے ہمیں قرآن کریم میں وضاحت کیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ اللہ کریم نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا ہے اب مخلوق بہترین بنانے کا اشارہ کہاں جا رہا ہے اصل میں اس روح کی طرف جا رہا ہے جسم کی طرف نہیں ہمارا اور آپ کا جو جسم ہے یہ دراصل مختلف آزا پر مشتمل ہے ہڈیوں پر بلڈ پر اور دیگر جو ہے جسم کے خلی اس پر مشتمل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے وہ ہے اصل میں روح اب اس کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی ہر آدمی کے اندر ایک لال ہے ہر آدمی قیمتی ہے لیکن قیمتی کب ہوگا اس کو محنت کرنی پڑے گی اندر کا جو لال ہے اندر کی جو چیز ہے اس کو ڈھوننا پڑے گا اور اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا وہ نبی مکرم ہماری السلام کی جو تعلیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا تو گویا کہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ صورت المؤمنون کی ابتدائی گیارہ آیا تھا اس کو اگر یوں ذرا ایکسپلین یا وضاحت کی جائے کہ پہلے بھی اب یوں کہہ لیجئے نماز کا ذکر ہے ایک بریکٹ آگئے اور آخر میں بھی نماز کا تذکر آئے گا انشاءاللہ میں ارز کروں گا تو گویا کہ بریکٹ بند کر کے خشو خضو کے ساتھ جو ہے ایک مومن کی کم و بیش چھے صفات بیان کر دی ہیں قد افلح المؤمنون یقینا فلا پا گئے مومن اور کسان کب کامیاب ہوتا ہے جب اس کا مقصد جب اس کی بہلت وہ اس کو مل جائے میسر آ جائے تو وہ کہتا الحمدللہ میں نے اتنا انویس کیا تھا اتنی پروفٹ مجھے مل گئی شکر الحمدللہ لیکن میں اور آپ کب کامیاب ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں اور پھر ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ہم کہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے لیکن پھر اس پر بیٹ جائیں تو پھر یہ کہ ہماری جب استقامت ہوگی تو پھر اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی زمین سے بھی آئے گی آسمان سے بھی آئے گی اور غائبی مدد بھی آئے گی یہ ہے اصل پہلو جو اس آیت مبارکہ میں کسی درجے میں میں نے خلاسہ کے آئے تبار سے آپ کو خدمت پیارز کیا موسیقی